اردو نوول کی سابقہ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں شکریہ وقت کے گھیرے میں وہ زندگی کا ننہ سا جزیرہ تھا چٹان کے چاروں طرف نیم تاریخ پانی تھا اس پانی میں کہیں کہیں برف کے ٹکڑے پھولوں کی طرح کھلے ہوئے تھے آسمان پر تارے تھے اور ان تاروں کے درمیان چاند پیٹھا وہ دلکش کہانی سنا رہا تھا اباکہ اور مارینہ چٹان کے ابرے ہوئے کنارے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے جنوبی کنارے پر دکھائی دینے والی فوج خیمہ زن ہو چکی تھی ان کی متاقب فوج ابھی دکھائی نہیں دے رہی تھی رات کے اس درمیانی حصے میں ہوا کی مدھم سرسراہت کے سیوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی ایک روشنی آسمان پر تھی اور ایک اباکہ کے پہلو میں وہ یک ٹک مارینہ کو دیکھ رہا تھا اس کی نگاہوں کی گرمی مارینہ کو پل کے جھکانے پر مجبور کر رہی تھی آخر اباکہ کی آواز نے اسے چوکا دیا مارینہ یہ چاند دیکھ رہی ہو ہاں مارینہ نے آہستہ سے کہا اباکہ بولا جب یہ چاند اس ستارے کے قریب پہنچے گا ہمارا پیچھا کرنے والی فوج ان پہاڑوں میں پہنچ چکی ہوگی پھر جب چاند اس نیچے والے روشن تارے کے پہدو میں ہوگا وہ لوگ ہمیں پہاڑوں میں ڈومنے کے بعد ندی کے کنارے پہنچ چکے ہوں گے پھر جب چاند اس پہاڑی کے اقب میں ڈوبے گا صبح ہونے والی ہوگی شاید ہماری زندگی کی آخری صبح مارینہ نے ایک طویل سانس لی اور بولی مجھے یہ بہت بخوشی منظور ہے اباکہ پھر اس نے اباکہ کی گردن کی طرف دیکھا وہاں پھولدار کپڑا بندہ ہوا تھا اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا یہ مجھے دے دو اباکہ اباکہ نے چونک کر گردن کی طرف ہاتھ بڑھائے اور گرہ کھول کر کپڑا مارینہ کو تھما دیا اس نے سر سے ریشمی چادر اتار کر پانی میں پھینک دی اور بڑی محبت سے کپڑا سر پر اوڑ لیا اباکہ مارینہ کے کچھ قریب آ گیا مارینہ وہ جذباتی لہجے میں بولا میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں اس کی نگاہیں بے قراری سے اباکہ کا تواف کر رہی تھی مارینہ کو اباکہ کے اس فکرے نے یکدم پریشان کر دیا پھر وہ سنبھل کر بولی اباکہ تم بہت اچھے ہو اتنے اچھے کہ میں نا چاہنے کے باوجود تمہارے ساتھ چلی آئی ہوں اور میرا وعدہ ہے زندگی کی آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہوں گی کیا تم اس سے خوش نہیں ہو اباکہ نے عجیب انداز سے اس کی آنکھوں میں جھانکا میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں مارینہ مارینہ نے بلکے جھپکائی اور بہ آیست کی کھڑی ہو گئی نہیں اباکہ تمہارے سامنے جو عورت کھڑی ہے وہ تمہاری کنیز ہے تمہارے ساتھ خاردار راستے پر ننگے پاؤں چل کر موت کا سامنا کرے گی اگر موت نے اسے تمہارے ساتھ چند دن اور گزارنے کی اجازت دی تو تم دیکھو گے وہ تمہیں کتنی دیوانگی سے چاہتی ہے لیکن خدا راہ اس سے کبھی یہ سوال نہ کرنا اس سوال کا جواب تمہارے لیے مایوسی کے سوا کچھ نہیں لائے گا اباکہ بولا لیکن مارینہ میں تمہارے قریب آئے بغیر نہیں رہ سکتا مارینہ نے کہا مت بھولو اباکہ کے میرا تمہارا ساتھ مشروط ہے میں نے روانگی کے وقت تمہیں ایک شرط بتائی تھی اور تم نے بلا سنے منظور کی تھی وہ شرط یہی ہے اباکہ تم میرے پاس نہیں آوگے اباکہ الچے ہوئے لہجے میں بولا لیکن کیوں مارینہ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے آب اور خون کے دریاؤں میں سے گزرا ہوں مارینہ بولی تمہیں ایک عورت کے دل میں نہیں جھانک سکتے اباکہ عورت کے دل کی کلی صرف ایک صویرے میں کھلتی ہے اگر نہ کھل سکے تو ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتی ہے تم مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو لیکن اگر تم اپنا عہد توڑ دوگے تو میں ایک پل تمہارے ساتھ نہیں رکھوں گی اباکہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ پانی میں چھلانگ لگانے سے بھی گریز نہیں کرے گی نہیں مارینہ اس کی آواز لرز اٹھی تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں ناراض کروں گا مارینہ نے رخ پھیر کر گہری نظروں سے اسے دیکھا پھر وہ دوبارہ پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی ان دونوں کے درمیان ایک بوجھل خاموشی حائل ہو گئی لیکن یہ خاموشی بے زبان نہیں تھی یہ متقلم خاموشی تھی دل کی زبان دل کے کان سن رہے تھے سوچ کی غیر مرے لہرے اظہار مدعا پر قادر ہو گئی تھی اباکہ کے بے الفاظ آواز کہہ رہے تھے مارینہ دلوے سہر سے پہلے یہ چند گھڑیاں اپنی ہیں اس سے پہلے کہ حضرت ماتنی لباس پہن کر اجل کے اندھیرے میں گم ہو جائیں اس رات کی تاریکی کے محبت کے چراغ چلا لیں اس سے پہلے کہ یہ اختیار کامل پرحضرت مجبوری میں بدل جائے اپنے شوق کو بے لگام کر دیں اس سے پیشتر کے بے قرار روحیں ہمیشہ کے لیے فضائے بسیط میں بھٹک جائیں انہیں ایک کر دیں مارینہ کے بند ہونٹ کہہ رہے تھے اب آقا ہم دور ہو کر بھی قریب ہیں میرے محبوب میں در دل کی دھڑکنیں سن رہی ہوں تیری سانسوں کی آہت محسوس کر رہی ہوں اور غم نہ کر یہ قربت عبدی ہے اگر تو سہرا میں چلے گا تو میں بادل بن کر تیرے ساتھ رہوں گی تو برف زار میں ہوگا تو تیری پشت سے ہوایں روکوں گی تو میدان جنگ میں ہوگا تو تیرا مسینہ پوچھوں گی تو سوئے گا تو تیری محافظت کروں گی اور اگر تیری روم فضائے بسیط میں بھٹکی تو میں فلک فلک اسے ڈونوں گی رات آہستہ آہستہ بیٹھتی جارہی تھی چاند نے اپنا سفر جاری رکھا آخر آباقہ اور مارینہ کو ندی کے شمالی کنارے پر حرکت کے آثار نظر آنے لگے بہت سی مشلیں پہاڑی کے دامن میں متحرک ہو گئی پھر انتازہ ہوا کہ بہت سے گھڑ سوار کنارے پر جمع ہو رہے ہیں شاید چنگتائی خان کے دستوں کو جنوبی کنارے پر پڑاؤ کے آثار نظر آ گئے تھے چاند پہاڑی کی اوٹ میں چھپ رہا تھا مشرق سے سپیدہ سہر نمودار ہو رہا تھا مارینہ اپنے دل کی دھڑکنیں گن رہی تھی اور آباقہ ترکش کے تیر الاسم اصدلہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھڑا ہوا سردار یورک قریب ہی لیٹا خواب خرکوش کے مزے لے رہا تھا رات گئے وہ اسی ندی کے کنارے خیمہ زن ہوئے تھے سونے کے لیے تھوڑا سا وقت ملا تھا اس لیے بیدار ہونا گران لگ رہا تھا پھر بھی السلاط خیر من النوم کی آواز سننے والے جاگ رہے تھے اصدلہ خیمے سے نکلا تو اس کی مختصر سی فوج کے کئی سپاہی وضوح کے لیے ندی کا رکھ کر رہے تھے اصدلہ بھی اسی جانب چل دیا اس وقت اسے شمالی کی نارے پر متحرک روشنیاں دکھائی دی یوں لگ رہا تھا منگول لشکر کا کوئی حصہ پہاڑی کے دامن میں موجود ہے اصدلہ کی طرح کچھ اور سپاہی بھی اس جانب متوجہ تھے یہ نہایت پریشان کن صورتحال تھی وہ اور سردار یورپ کوئی ساڑھے تیم سو رضاکاروں کے ساتھ اباقہ کی تلاش اور اس کی مدد کے لیے نکلے تھے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ وہ منگول فوج کی نظروں میں آئے بغیر اباقہ تک رسائی حاصل کر لیں انہوں نے اپنے دستوں کے ساتھ ایک نہایت احتیاط سے سفر کیا تھا لیکن فوجی لحاظ سے اس غیر اہم علاقے میں منگول فوج سے مدھیلت حیران کن تھی یقینی بات تھی کہ منگول ان کے پڑاؤں سے آگا ہو چکے تھے پڑاؤں میں آٹھ دس مشلیں اس وقت بھی جل رہی تھی اصدلہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر بھاگتا ہوا یورپ کے پاس پہنچا اس نے یورپ کو جگا کر منگول فوج کے بارے میں بتایا وہ بھی حیران ہو گیا اس نے کہا کہیں وہ کوئی ڈاکوں کا گروہ تو نہیں اصدلہ نے کہا ان کی تعداد سے ظاہر ہے وہ ڈاکوں نہیں ندی کے پار بڑی تعداد میں مشلیں نظر آ رہی ہیں یورپ پر سوچ لہجے میں بولا اگر منگول گھڑ سوار اس علاقے میں موجود ہے تو ان کا کوئی خاص مقصد ہوگا ورنہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں یہاں کئی دنوں انسانی شکل دکھائی نہیں دیتی یہ تو صاف ظاہر تھا کہ ندی کے دوسرے کنارے پر کوئی بھی انہیں صاف دیکھ چکا ہے لہٰذا اب چھپنا فضول تھا مسلمان سپاہیوں نے وہی کنارے پر باجمار نماز ادا کی اصداللہ جب سلام پھیر کر فارغ ہوا تو ندی کا شمالی کنارہ دھندلکے میں دکھائی دینے لگا وہ دیکھ رہا تھا کہ کنارے کے ساتھ ساتھ پانچ چھ سو کے قریب گھن سوار اور پیادے نظر آ رہے تھے ان کے لباسوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ منگول لشکر کے سوار ہیں اصداللہ نے محسوس کیا کہ وہ پہاڑی کے دامن میں کسی کی تلاش میں ہیں ایک چاکو چوبن دستہ گھڑوں پر سوار ندی کے این کنارے پر کھڑا تھا یہ لوگ انہی کی طرف دیکھ رہے تھے سردار یورپ بھی خیمے سے نکل کر اصداللہ کے قریب آن کھڑا ہوا دونوں گفتگو کرنے لگے منگولوں کی تعداد بہت زیادہ تھی بہتری اسی میں تھی کہ وہ اپنی مختصر جمعیت کے ساتھ یہاں سے نکل جائے منگول سپاہی ندی کے پار کرتے کرتے وہ بہ آسانی اقب کے پہاڑوں میں روپوش ہو سکتے تھے یہ وجہ تھی کہ اصداللہ اور یورپ زیادہ پریشان نہیں تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ منگول کیا کرتے ہیں مسلمان رضاکاروں کے لباس ایسے تھے کہ انہیں منظم دستے کے طور پر پہچانا نہیں جا سکتا تھا یوں لگتا تھا جیسے کوئی قافلہ ہو یا لوٹیرو رہزنوں کا کوئی گروہ ہو شاید منگول بھی یہی سمجھ رہے تھے اصداللہ نے دیکھا کہ ندی کے کنارے کھڑا منگول دستہ پانی میں اترنے کے لیے پردول رہا تھا اور پھر ایک رضاکار نے چلا کر امگلی سے ایک طرف اشارہ کیا اصداللہ نے اس جانب دیکھا پانی کے درمیان ایک ابری ہوئی سیاہ چٹان دکھائی دے رہی تھی اب کافی مجالہ پھیل چکا تھا اس چٹان پر دو متحرک اجسام نظر آ رہے تھے اصداللہ نے دیکھا وہ مرد و عورت تھے عورت کے سر پر کوئی رومال نما چیز بندی ہوئی تھی اس کے پہلو میں ایک مرد تھا اس کے کندے سے ترکش لٹک رہا تھا اور لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے مرد کا حیولہ دیکھتے ہی اصداللہ کے ذہن میں کوندہ سا لفکہ مرد اور عورت کہیں یہ اباقہ اور مارینہ تو نہیں اس نے متحیر نگاہوں سے یورپ کی طرف دیکھا وہ بھی شاید اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اس دوران مرد نے کندے سے کمال اتارنے کیلئے تھوڑا سا رخ پھیرا اصداللہ بے اختیار چلا اٹھا اباقہ دوسری آواز میں سردار یورک نے بھی اس کا ساتھ دیا اباقہ ان کی آواز پانی پر تیرتے ہوئی چپٹان تک پہنچی مرد اور عورت نے گھوم کر ان کی طرف دیکھا وہ سو فیصد اباقہ تھا سردار یورک مارینہ کو پہچان چکا تھا یورک اور اصد نے نہائیت چوش سے ہاتھ ہلائے اباقہ چند لمحے ساکت کھڑا انہیں پہچاننے کی کوشش کرتا رہا پھر دفتن وہ بھی انہیں پہچان گیا اس نے دونوں بازو گلند کیے اور زور زور سے ہلانے لگا مارینہ اس کے کندے سے لگی کھڑی تھی اتنے میں اصد اللہ نے دیکھا کہ قریباً پچیس منگول سپاہی ندی میں اتر کر چٹان کی طرف بڑھنے لگے ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی ڈھالے تھی پھر اصد اللہ نے اباقہ اور مارینہ کو تیزی سے نیچے جھکتے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ کنارے پر کھڑے سپاہیوں نے تیر اندازی شروع کر دی تھی وہ کنارے پر کھڑا ہو کر زور سے چھلایا اباقہ حسنہ رکھو ہم آ رہے ہیں پھر اس نے جوانوں کو اشارہ کیا لمبے قد کے قریباً پچاس مجاہد آگے آگئے اصد اللہ نے ان میں سے پچیس آدمی چنے اور نہایت دلیری سے ندی میں کوت کیا اب ایک طرف سے منگول اور دوسری طرف سے مسلمان دستہ چٹان کی طرف بڑھ رہا تھا یورپ نے بازو کا زخم چونکہ ابھی تک درست نہیں ہوا تھا وہ کنارے پر کھڑا تھا اور باقی ماندہ رضاکاروں کو ہدایات دے رہا تھا انہوں نے اپنی کمانے اتار کر تیر چڑھا لیے تھے اور ندی کی طرف دیکھ رہے تھے منگولوں کی ٹکڑی چونکہ پہلے پانی میں اتری تھی اس لیے وہ چٹان سے زیادہ قریب تھی اسداللہ تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کنارے سے چٹان پر متواتر تیر اندازی ہو رہی تھی یہی وجہ تھی کہ اباقہ اور مارینہ چٹان سے اترنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے جو ہی اسداللہ اور اس کے ساتھ ہی چٹان کے نزدیک پہنچے ان پر بھی تیروں کی بارش ہونے لگی لیکن ان کے پاس دفاع کیلئے ڈھالے موجود تھیں وہ تلواریں سنتے چٹان کی طرف بڑھتے چلے گئے دوسری طرف اسداللہ نے اباقہ کو چٹان سے تھیر چلاتے دیکھا منگول سپاہیوں کی ٹکڑی چٹان کے بلکل قریب پہنچ چکی تھی بلکہ چند سپاہی اوپر چڑھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے پھر اسداللہ نے دیکھا کہ اباقہ کسی شاہین کی طرح اپنی پناہ گاہ سے نکلا اور اوپر چڑھنے والوں پر ٹوٹ پڑا اس کی تلوار مقصوص انداز میں کھیلنے لگی اسداللہ چیخا اباقہ میں آگیا ہوں پھر اس نے نعرہ تکبیر ملند کیا ساتھیوں نے اللہ اکبر سے جواب دیا اور تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے چٹان کے ارد گرل برفاو پانی میں زبردست لڑائی شروع ہو گئی دونوں کی نعروں سے ہونے والی تیر اندازیت رک گئی تھی کیونکہ دس دس لڑنے والوں میں سے کوئی بھی زخمی ہو سکتا تھا اس جگہ پانی سپاہیوں کی سینے تک پہنچ رہا تھا یہی وجہ تھی کہ جو ہی کوئی کھائی لوتا اس کے لیے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا وہ یخ بستہ پانی میں غوتے کھانے لگتا اباقہ کی بے جگری ہمیشہ سے سیوا تھی اور اس کی وجہ صاف ظاہر تھی مارینہ چٹان سے اسے دیکھ رہی تھی منگول سپاہی اسے حقیر چونٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے وہ آگے بڑھ بڑھ کر انہیں تلوار سے مسل رہا تھا دفتن وہ برفاو پانی میں گم ہو جاتا تھا پھر اس کی تلوار کسی منگول کے زیری بدن سے پار ہوتی اور ایک چیخ تلواروں کی جھنکار میں مدغم ہو جاتی ایک منگول کو جہنم واصل کر کے جب اس نے پانی سے سہر نکالا تو شمالی کنارے پر چکتائی خون کا ہیلہ دکھائی دیا وہ غزبناک انداز میں چلا رہا تھا پھر اباقہ نے دیکھا بیسیوں منگول اس کے حق پر پانی میں کوت پڑے ان کی تلواریں اور ڈھالیں سورج کی اولین کرنوں میں چمٹ رہی تھی ان کی تعداد کسی طرح بھی پانچ سو سے کم نہیں تھی پھر اباقہ کے کانوں میں ایک دور افتادہ آواز پڑی اللہ اکبر کی یہ گونج صدا جنوبی کنارے سے آئی تھی اس نے گھوم کر دیکھا اصداللہ کے جاماز بھی دلیری سے ندی میں چھنانگے لگا رہے تھے جب دونوں فوجیں ایک دوسرے پر جھپٹی تو ان کی رفتار نہایت تیز ہوتی ہے لیکن یہاں معاملہ برعکس تھا چہرے جوش سے تم تمہ رہے تھے لیکن رفتار بہت سوس تھی گہرے پانے میں قدم تیزی سے نہیں اٹھ سکتے ندی کے این درمیان ایک چٹان پر قبضہ کرنے کے لیے زبردست مارکہ ہونے والا تھا منگول اور مسلمان سپاہی ہر لحظہ ایک دوسرے کے قریب پہنچ رہے تھے اصداللہ زور سے گرجہ سپاہیوں تمہاری تلواروں کو خون پلانے والے آگئے ہیں اس ندی کو ان وحشوں کے خون سے سرخ کر دو یہ قاتل ہیں تمہاری عزتوں اور جانوں کے ان سے انتقام لو پایا پانی میں یہ ایک انوکھی لڑائی تھی اس کے لیے انوکی حکمت عملی کی ضرورت تھی شیر خارزم کا طبیعت یافتہ مجاہد اصداللہ اپنے سپاہیوں کو بہاؤ کی مخالف سمت لے گیا اس معمولی سی حرکت کا زبردست نتیجہ برامد ہوا منگولوں نے رضاکاروں کے مقابل آنے کے لیے اپنا رکھ ان کی طرف پھیرا تو وہ خود مخود بہاؤ کی سمت میں آگئے اصداللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کے تین سو سرفروش فرد واحد کی طرح منگول سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے منگول تعداد میں کہیں زیادہ تھے لیکن پہلے ہی حلے میں ان کے قدم اکھڑنے لگے اور تب انہیں اندازہ ہوا کہ مخالف تلواروں کی آنت پہانی کا بہاؤ بھی کر رہا ہے چکتائی خان کے حکم پر ندی میں گوننے والوں کی تعداد پانچ سو سے کم نہیں تھی لیکن ان میں سے پچاس ساٹھ افراد تلوارے ٹکرانے سے پہلے ہی برفاپ پانی میں ڈوب چکے تھے اب مسلمانوں کا شدید حملہ جو ہوا تو ان کا ہراول دستہ ٹوٹے ہوئے تینکوں کی طرح پانی میں پہنے لگا ایک منگول شہزادہ جو اب تک کئی مسلمان سپاہیوں کو تہہ دیکھ کر چکا تھا آگے بڑھا اور چلا چلا کر ان کی حمد بڑھانے لگا منگولوں نے منظم ہو کر جنوب جوابی دھاوہ بولا اور مسلمان سپاہیوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے اصداللہ نے دیکھا منگول شہزادہ سر تا پیر آہن پوچھتا مسلمان جاباز آگے بڑھ بڑھ کر اس پر حملے کر رہے تھے لیکن اس کی تلوار سے کٹ جاتے تھے اصداللہ غزب کے عالم میں اس کی طرف لپکا اور مقابل آ گیا دونوں کی تلواریں ٹکرائی اصداللہ اس کے آہنی خود اور زرہ کے درمیانی خلا میں تلوار ڈالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ بھی ایک کائن تھا کسی طرح قابو نہیں آتا تھا لیکن پھر وہ دفتن پانی میں غائب ہو گیا اصداللہ نے سمجھا کہ وہ نیچے سے حملہ کرے گا اس نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دی چند لمحے بعد پانی سے بلبلے برامت ہوئے منگول آہن پوچھ کسی مشکل میں تھا پھر اباکہ کسی آبی مخلوق کی طرح پانی سے برامت ہوا اس کے ہاتھوں میں منگول شہزادے کا کٹا ہوا سر تھا یہ ایک نہایت خوفناک منظر تھا شہرک سے نکلنے والا خون ایک لو تھری کی شکل اختیار کر گیا تھا اصداللہ دیکھتا ہی رہ گیا پھر اباکہ نے کٹا ہوا سر ہاتھوں میں بلند کیا اور زور سے گھوما کر منگولوں کے درمیان پھینک دیا اس کے ساتھ ہی مسلمان سپاہیوں نے زوردار نارا لگایا اور وہ منگولوں پر ٹوٹ پڑے اباکہ سب سے آگے تھا وہ منگولوں کے درمیان ایسے کوند رہا تھا جیسے سیاہ بادلوں میں بجھ گی اس وقت اصداللہ نے دیکھا کہ دو منگول صفاہی چٹان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اس نے تلوار نیام میں اڑسی اور خون منجمت کر دینے والی پانی میں تیرتا ہوا چٹان کی طرف بڑھا پھر اس نے اباکہ کی حسین محبوبہ کو دیکھا وہ تلوار سونتے برامت ہوئی اور بڑے عظم سے سپاہیوں کے سامنے ڈٹ گئی اصد کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک سپاہی کو غائل کر کے نیچے لکھا دیا اصد اب اتنے فاصلے پر پہنچ چکا تھا کہ دوسرے سپاہی کو تیر سے نشانہ بنا سکتا تھا اس نے پانی میں کھڑے ہو کر تیر زہ پر چڑھایا لیکن اسے کھینچنے کی نوبت نہیں آئی چٹان پر ہونے والی لرائی کا فیصلہ ہو گیا مقابل سپاہی کا پاؤں بھیسلا اور مارینہ کی تلوار اس کے پیٹ سے پار ہو گئی وہ لڑک کر ایک چھپاکے سے پانی میں جا گی رہا ندی کے اندر منگول سپاہیوں کا برا حشر ہوا ان میں سے صرف ایک چوتائی جانے بچانے میں کامیاب ہوئے باقی قتل ہوئے یا ڈوب گئے منگولوں کے اس نقصان کی ایک وجہ اصد اللہ کی بروقت حکمت عملی تھی اس نے ہوشیاری کا مظاہرہ کر کے ابتدا سے منگولوں کو دفاع بل مجبور کر دیا تھا دوسری وجہ اس شکست کی یہ تھی کہ چوتائی خان کے ساتھ آنے والے دستے میں آج نودہ کار سپاہی زیادہ نہیں تھے کچھ تو سیرے سے سپاہی ہی نہیں تھے وہ شکاری تھے یا دوسرے ملازمیت چوتائی خان کی غزبناک چنگھاڑ پر ان سب کو ندی میں کودنا پڑا پھر بھی یہ فتح اصد اللہ کے مٹھی بھر جعبازوں کی انوالعزمی کا مو بولتا سبوت تھی سلطان جلالتی سلطان جلالتی اب آقا کے ذہن میں اب اسی ایک نام کی بازگشت تھی وہ اس نام کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا بہت کچھ دیکھ اور محسوس کر چکا تھا اس کا بس چلتا تو اُڑ کر اس عظیم الشان حسدی کے سامنے پہنچ جاتا وہ چہرہ دیکھتا جسے شیر کا چہرہ کہا جاتا تھا ان آنکھوں میں جھانکتا جن میں تاتاریوں کو جہنم دکھائی دیتا تھا اس کے اندر ایک آواز اٹھی اب واقع اس دن شکستہ لیکن عظیم مسلمان کو تیری ضرورت ہے وہ انگیند زمانوں سے تیری راہ دیکھ رہا ہے کسی جنگل میں کسی سنسان برفزار میں یا کسی پہاڑ کی کھو میں وہ تیرا انتظار کر رہا ہے ایک انجانی کشش اب واقع کو مغرب کی طرف کھینچ رہی تھی ایک رات اس نے خواب دیکھا اس نے دیکھا ایک نورانی شکل کا شخص درویشوں کا لباس پہنے ایک دریہ کی کنارے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار ہے اور چہرے کے زخموں سے خون رس رہا ہے وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے خاموشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا ہے اس کے لب ہل رہے ہیں لیکن آواز اب واقع کو سنائی نہیں دیتی پھر اب واقع نے محسوس کیا کہ وہ بھاگ رہا ہے وہ اس درویش کی طرف بھاگ رہا ہے لیکن اس کے پاؤں منو بھاری ہیں اور اس کی سانس دھونکی کی طرح چل رہی ہے وہ جلد از جلد درویش کے پاس پہنچنا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا وہ جانتا ہے یہ درویش جلال الدین خوارزم شاہ ہے پھر دفتن اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کا سارا جسم پسینے میں شرابون تھا خیمے میں اس کے قریبی سردار یورک گہری نیند سو رہا تھا ساتھ والے خیمے میں مارینہ تھی اس سے اگلا خیمہ اسد کا تھا برفانی ندی میں چکتائی خان کے دستوں کو شکست فاش دینے کے بعد انہوں نے تیزی سے جنوب مغرب کی طرف سفر کیا تھا اور اب تاتارستان سے کافی دور نکل آئے تھے ان کا روح کوکند کی طرف تھا قریباً تین سو مسلح رضاکار ان کے ساتھ تھے رضاکاروں کے خیمے قریب ہی اسدادہ تھے یہ پڑاؤ ایک محفوظ وادی میں تھا خواب دیکھ کر اباقہ پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی وہ کافی دیر بستر پر بیٹھا تاریخی میں گھورتا رہا پھر ایک اومنگ کے تحت کو اٹھا اور سمما دان روشن کرنے لگا روشنی ہوئی تو سردار یورک نے قسمکا کر آنکھیں کھول دی پھر اس کی نظر اباقہ کے چہرے پر پڑی اور اس کی نید کافور ہو گئی وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا وہ جانتا تھا جب جنگلی کے چہرے پر ایسی سنجید کی نظر آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی گل کھلاتا ہے اباقہ اپنا بستر گول کر رہا تھا پھر وہ ضروری چیزیں تھیلے میں ڈالنے لگا یورک نے حیرت سے پوچھا کہاں جا رہے ہو اباقہ اباقہ ٹھوس لہجے میں بولا سلطان جلال الدین کے پاس سردار یورک کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی اباقہ تم سے کئی بار کہہ چکا ہوگے دیوانگی نہ کرو پہلے ہم کوکن چلتے ہیں وہاں سے پوری منصوبہ کر کے اس کی تلاش میں نکلیں گے اباقہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے ہاتھ دے جسے چیزیں سمیٹنے میں مصروح تھے پھر اس نے تیلہ گندے سے لٹکایا تنوار اور دیر کمان سنبھالے اور خیمے سے نکل آیا یورک کو اس سے ایسی اجلت کی توقع نہیں تھی وہ اباقہ اباقہ کہتا اس کے پیچھے لکھا اباقہ نہایت بے رخی سے مارینہ کے خیمے کی طرف پڑھ رہا تھا مارینہ وہ خیمے سے باہر کھڑا ہو کر زور سے پکارا چند لمحے بعد مارینہ خیمے سے برامت ہوئی اس کی حسین آنکھیں نیند سے بوجن تھی اور ظلفے پریشان مارینہ میں جا رہا ہوں اباقہ فیصلہ کن لہجے میں بولا تم میرے ساتھ چلو گی مارینہ حیرت سے کبھی اباقہ اور کبھی سردار یورک کی طرف دیکھ رہی تھی اسد بھی خیمے سے نکل کر ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا مارینہ اباقہ کا پرتیش چہرہ دیکھ کر تشویش سے بولی آخر ہوا کیا ہے اسد بھا آجتگی اباقہ کی کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا اباقہ ہم سے ناراض ہو گئے ہو اباقہ نے درشتگی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور گرج کر بولا تم لوگ مجھے اور نہیں روک سکتے میں جا رہا ہوں اور اسی وقت جا رہا ہوں یورک بھی غصے سے بولا اباقہ بیوہ کوفی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے تو اس وقت نصف شب کو اٹھ کر جلال الدین کی تلاش کو جا رہا ہے جیسے وہ سامنے والی پہاڑی کے اقب میں بیٹھا ہے اباقہ نے یورک کو تیج سے گھورا لیکن کچھ نہیں بولا پھر اس نے مارینہ اور اسدللہ کے چہرے دیکھے تب ایک جھٹکے سے مڑا اور تیز قدموں سے گھوڑوں کی طرف بڑھا مارینہ تزبزب میں اسدللہ اور یورک کے چہرے دیکھتی رہی اباقہ گھوڑے پر زین کس رہا تھا وہ مدھم نہجے میں بولی سردار یورک وہ چلا جائے گا یورک بھننا کر بولا میری طرف سے آگ میں کھتے اسدللہ نے نرمی سے کہا سردار یورک ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے تو مان لو یورک ایک ہی وقت میں غزبناک بھی تھا اور فکر مند بھی اباقہ رکاب میں پاؤں رکھ رہا تھا اسدللہ نے اسے آواز دی پھر بھاگ کر اس کے قریب پہنچ گیا معاملہ گفتو شنید سے تیہ ہو گیا اسدللہ نے اپنے تمام رضاکاروں کو واپس کوکند اور بلخ بھیج دیا اسدللہ، مارینہ، اباقہ اور سردار یورک گھوڑوں پر سوار تبریز کی طرف روانہ ہوئے اطلاعات کے مطابق سلطان جلال الدین کو آخری مرتبہ تبریز کے نواہ میں دیکھا گیا تھا اسدللہ کا خیال تھا کہ تلاش کا کام وہیں سے شروع کیا جائے یورک ابھی تک اباقہ سے ناراض تھا لیکن پھر اسدللہ اور مارینہ کی کوششوں سے دونوں میں صلاح ہو گئی اباقہ کی ایک جنگلی مسکراہت نے یورک کی تمام خفقی دور کر دی ان کے پاس کل چھ گھوڑے تھے دو پر سامان لدہ ہوا تھا اور چار پر وہ الگ الگ سوار تھے جس علاقے میں وہ سفر کر رہے تھے تاتاریوں سے متبھیڑ کے امکانات بہت زیادہ تھے لیکن انہیں کوئی خاص خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا شاید اس کی وجہ اباقہ کی موجود کی تھی حالانکہ سردار یورک اور اسدللہ بھی اپنی جگہ دلیر جگجو تھے لیکن جیسے ستارے سورج کی زیادہ سے تابندگی حاصل کرتے ہیں اباقہ کی موجود کی ان کے دنوں کو عجیب بے وہ خوفی سے بھر رہی تھی موسیقی